خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور ستھی را دکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسول کریم امم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسرنا القرآن لذکری و حلم مدتر و فی الحدیث خیرکم من تعلم القرآن و علمه میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بڑھتا گیا میرے پیارے دوستو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یوٹیوب پہ دس سو قرآن پیش کروں گا اور آپ لوگوں کے طرف سے اتنی پذیرائی ملے گی اتنا محبت ماہ رمضان میں مختلف کنٹریز سے مختلف محصے جاتے کہ ذرا پڑھ کر کے سنا دیجئے آیت الکرسی پڑھ کے سنا دیجئے دروسلی پڑھ کے سنا دیجئے التحریہ سنا دیجئے اور نوٹ ونلی ان اردو لانگوی آلیسو انگلیس لانگوی آلیسو پلیز ریسیئے آیت الکرسی سو دیٹ آئیت الکرسی پڑھ کے سنا دیجئے مجھے بہت خوشی ہے میرے پڑھنے والے ابھی سات ہزار سے زیادہ بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ صرف مختلف کنٹریز کے ہیں مختلف ممالک کے ہیں سعودی عربیہ الامارات العربیہ المتحدہ امریکہ بریڈیس اور کچھ لوگوں کی تعداد ہے رشا سے میں کیا بتاؤں کہ کیسے لوگ سے پیار کر رہے ہیں اسی وجہ کے میں آپ کے سامنے روبرو ہوا گفتگو کا موضوع لے کر کے آج میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے برادرانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج میرے گفتگو کا موضوع ہے نمبر ون کرونا اور مداری سے اسلامیہ اس کے تحت میں کچھ اصادزہ اکرام سے بات کروں گا اور پھر انگزامیہ کمیڈی سے بات کروں گا میرے موضوع کا دوسرا ٹاپک ہے قرآن فہمی اور ایک ٹاپک ہے ماہ رمضان کی سرگرمیاں اور خاتین یعنی میری ماں بہنیں اور ایک آخری ٹاپک ہے جسے میں بہت پسند کرتا ہوں وہ کیا ہے ازل سخوص میں پرستی لکھی تھی قسمت میں میرا مزاج تو بچپن سے عشقانہ تھا یعنی اس عمر میں بھی ہم طالب علم ہیں یعنی فطرتاً آئیم ایسیوڈنٹ میرا لاشک میسج جو ہوگا میں اپنے طلبہ سے بات کروں گا یہ طلبہ ڈیفرینٹ ٹاپک پہ ہوں گے نوٹ والی ان ایرمک لینگویج اور نوٹ ان مدارش میں طلبہ سے گھرک کروں گا کسی بھی کمپنیشن میں فیس کر رہے ہوں اس ویسے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ توجہ سے شدیئے آئیے سب سے پہلے کورونا اور مدارش عربیہ دوستو کورونا نے تو پوری زندگی کو تحسنہ برباد کر کے لگ دیا لیکن ان تمام کے باوجود جتے بھی اسکولز ہیں سبھی لوگوں نے آن لائن پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا ہے پہلے کے طرح نہیں لیکن کچھ تو ہے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن مدارش عربیہ میں بہت ہی مشکل ہے کہیں بھی کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے بچے ادھر دھر پھر رہے ہیں نہ کوئی ٹیشن پڑھ سکتے ہیں نہ مدارش جنگ سے جا سکتے ہیں اور نہ کسی نے اس کا کوئی انتظام دیا دوسری بات میں عام طور پر مدارشے مدارشے کا جو اسازہ اکرام ہے میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں آپ لوگوں سے شکایٹ ہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے اسازہ اکرام ہیں جو ہمارے نونے حالوں کو مارتے ہیں بلا بجا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں والدین چاہتے ہیں بچے کو ہز کران بچے کو ہز کران بھیجتے ہیں اور مدرسے میں جاتے ہیں مولوی سے بغیر بغیر سوچے سمجھے پیٹ دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے پیٹ پر بام ورم آگیا تھا داغ ہو چکا تھا لاغ سلیم یہ کہنا پڑا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے نہیں پروائیئے اس طرح بہت سے حادثات پرشاتے ہیں اس مسئلے کا حال یہ ہے کہ جو انتظامیہ کمیٹی ہے دیکھئے ہر مدرسے میں ایک انتظامیہ کمیٹی ہے انتظامیہ کمیٹی کے ممبران سے میرا معددبالہ گزادش ہے کہ آپ کم از کم مہینے میں ایک میٹنگ کیجئے طلبہ کو سنیے اسازہ اکرام سے بیٹھا کیجئے اور حوصلہ افضائی کے طور پر انعام دیجئے یہ آپ کر سکتے ہیں دیکھئے میں جانبوچھ میں آپ لوگوں سے ایسی بات کر رہا ہوں کہ میرے پڑھنے والوں کی تعداد 18 سے 24 سال 80% اور 24 سے 25 سے 35% 20% مجھے پڑھنے والوں کی تعداد ہے یعنی آپ تمام لوگ جو کر رہے ہوں میرے کو میرے کو فالو کر رہے ہو تو میں آپ لوگوں سے بطور ہے خاص کرنے چاہتا ہوں کہ مدارس کے اسازہ اکرام کو جہن میں رکھتے ہوئے طلبہ کے ساتھ بیٹھے کیجئے دوسری بات ایک اور ٹاپک ہے مجھے لگتا ہے پوری پوری بات سمجھ گئے ہوں گے انتظامیاں کمیٹی سے گزارش ہے کہ آپ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اور انتظامیاں کمیٹی کے پاس میری بات نہیں گئے تو برائے کرم آپ انتظامیاں کمیٹی کو میری میرے میں اسے سنا دیجئے تاکہ کچھ لوگ وہ کریں ایک مرے ٹاپک ہے قرآن فہمی بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن میرے سمجھ سے باہر ہے اتنے حضرت کی کتابیں پتے رہتے ہیں جو بہت شکایت ہے بہت افسوس کی بات ہے وہ جاتے ہیں دوسری کتابوں کو دیکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کی حد تک نہیں لگا ہے بہت کم لوگ جیسے ہیں جو قل ہو اللہ احد اللہ سمت لم یلید والا جولد کی مینی سمجھا دیں تو اب کیسے دوسروں کو اپنا محصے دے سکتے ہیں دوستو قرآن کا جو میں مطالعہ کر رہا ہوں میں بھی تیسمار خان نہیں ہوں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے قرآن عادت میرے گھروں میں ہے میرے گھروں میں کمی ہے قرآن رہنمائی کر رہا ہے تو اس کے لئے بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مطالعہ تو کرتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یقین سوا ملتا ہے لیکن حیرائیت نہیں ملتا ہے گی تو میں ایک ذہن میں لے کر کے چلا ہوں کہ قرآن شریف مکمل قرآن شریف ترجمہ اور تفصیل آپ کے سامنے پیچھ کر دیں بہتر یہ ہوگا کہ تلاوت قرآن کا احتمام اپنے گھر پر کیجئے اور اپنے پوری فیملی کے ساتھ مل کر کے تلاوت قرآن کیجئے سنیے میری آواز کو اور پوچھئے لوگوں سے کہ آپ نے کیا سمجھا آپ نے کیا سمجھا آپ نے کیا سمجھا ریویزن ہو جائے گا میرے دوستو بیس منٹ سے پچیس منٹ سے کی تلاوت میں کرتا ہوں اگر آپ عادت ڈال لیں گے تو کتنی اچھی بات ہے اور یہ ماہ رمضان کی سرگرمیاں میں تھوڑا سو اشارہ کر چکا ہوں ماہ رمضان میں بہت جگہوں سے میرے پاس کھول سا ہے خاتین ہیں عورتیں بھی میرے پاس بہن کی اور مختلف دعائیں مجھ سے سنا اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے اور میرے نیک تو منہ ان تمام لوگوں کو جزائے کسی بات خاتین very important thing خاتین یعنی میری ماں اور بہنے آپ گھر کی زینت ہیں آپ گھر کو سوارنے والی ہیں آپ اپنے گھر کو بہت زیادہ تلقی کیا آپ کا پناہ سکتے ہیں فر ایکزمپل رمضان کا مہینہ آپ ہی تو ہیں روزہ رکھتے ہیں اور مردوں سے زیادہ عبادت آپ کرتی ہیں اور افطار کے وقت سارا کام چھوڑ کر کے افطار کا اعزام کرتی ہیں تو یقینا جو افطار وغیر آپ تیاری کرتی ہیں یہ بھی کارے سواب ہے اس میں سواب ملے گا افطار کرنے کے بعد لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر مرد حضرات گھر میں بیٹھتے ہیں چائے بناتی ہیں اور ان لوگوں سے مردوں سے زیادہ عبادت آپ کرتی ہیں میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں سہری کے موقع پہ آپ پہلے اٹھ کر کے سب سہری تیاری کرتی ہیں اور مردوں سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ عرضہ تلاوت کرتی ہیں آپ لوگ گھر کو آگے بڑھانے میں سب سے اہم رول عدا کر رہی ہیں میں اپنے ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیجئے آپ خصوصی توجہ دیتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھیں خاص طرح سے بیٹھ کے پڑھئے ان کو سنیے سنائیے اور میں ایک میسیج لے کے چلنا ہوں ایک میرے ذہن میں یہ ہے کہ کم از کم ہمارے بچے یعنی آپ کے بچے پارے عم کو ہیوز کر ہی لے دوستو کرونا کی وجہ کر میں نے کچھ کام کیا ہے یوٹیوب پہ جو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں درسو قرآن دوبراور پیش کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں درسو قرآن کے علاوہ پارے عم ترچمہ تفسیر اور ورٹس میلنگ بھی میں نے دیا ہے غور سے دیکھئے گا اگر آپ کہیں گے تو میں آپ پس بھیج دوں گا آپ پس اپنا جیتا بھی میں نے کمپوس کیا جیتے میں کتابیں لکھی میں نے میں آپ پس بھیج دوں گا جوسی بات کرونا کی وجہ کر مداری سے عربیہ میں تعلیم بند ہے تو میں نے یسن القرآن بھی پیش کر دیا ہوں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے کیا بچوں کے لکھیا ہے یسن القرآن ہے پارے عم ہے مختلف دعائیں ہیں یاد کرنے والی ڈسائل کے دور پر رب پر آتے رہے دنیا پھری سیریز میں نے دیا ہے اور ابھی در سے قرآن میں پہلا دوسرہ تیسرہ چودہ پاتھوہ چڑھا سات میں تک ہو چکا ہے مکمل مجھے لگتا ہے کہ آج یہ کل میں آٹھوہ کلا آٹھوہ پڑا شروع کروں گا اس کے علاوہ آٹھائیسوہ 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 آٹیسوہ اگر آپ کسی کمپنیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو پڑھنا بھی بوجھ مجھے پتہ ہے اگر آپ کریزی ہو جاؤ گے اگر آپ کریزی ہوگا تو میں آپ سے کہنے کے لئے کچھ نہیں مجھے اگر کریزی نہیں ہے اور والدین یعنی ماں باپ آپ کو چاہتے ہیں پڑھانے کے لئے اور آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو فرم در ویری بیگننگ you have you have to spend 8 hours for study this is most important thing اور جب آپ کی عادت ہو جائے گی پڑھے پکڑھ ہو جائے گی تو کون سی کمپنیشن ہے جو آپ نہیں نکال سکتے ہو بہت صاحب جو لڑکی کمپنیشن نکالتے ہیں وہ بھی اسی سے بھی ان کے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو ابھی کرو you can do you have to do اور میں اپنی بات کو یہی پہ ختم کر رہا ہوں میری تمام تر نیک خواہشات تمام طلبہ کے ساتھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میری بات سے آپ متاثر ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں آپ کونٹیٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں either you are preparing for medical preparing for injury preparing for anything UPSC BPSC and also Islamic studies important thing is that اگر آپ کسی بھی ٹوپک کی تیاری کر رہے ہو don't forget the citation of the Holy Quran یعنی قرآن کو پڑھنے کبھی مت بھولیے اور اگر آپ صرف تلاوت کر رہے ہیں for example آپ آدھا پر کر رہے ہیں آپ ایک ہی پہت تلاوت کرو لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تب تو دیکھو مزا کیا مٹھا ہے آپ کو بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہوں گی اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے گفتگوں میں پھر میں آپ سے بات کروں گا مختلف موضوعات ہیں بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کر کے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کیجئے کہ میں روزانہ تلاوت قرآن آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سنیے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خیر و عفیت بارکہ فی امانی اللہ السلام debating YouTuber فکر پھنے پھ متک پھنے پھنے میں نے واپ thirtyon 가ğı مطرین ہموباری 72Sch راقے فکرنے پھنے 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 پھنے